آپ کا دوسرا سوال تو تین طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی تین طلاق اچھال رہی ہے اور اس کا کیا جواب ہے افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں مسلمان کے معاشرے میں تین قسم کی طلاق ہے مسلمان کے معاشرے میں سوسائٹی میں ایک طلاق بدت طلاق 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 ایک ساتھ میں گو ہو جاتی ہے ایک طلاق حسن جو طلاق دو ایک مہا رکو حسن کے لئے پھر طلاق دو پھر رکو پھر تیسرا طلاق دو اور تیسرا طلاق کے حسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے طلاق دو اور تین مہا رکو قرآن کے آیتیں سورے بقرامی سورا نمبر دو آیت نمبر دوسرہ ٹھیکس میں دکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو تین مہا یا تین حسن کی عددت ہے تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لئے تین حیث یا تین مہا تین میلسٹری سائیکل اور تھری منتلی کوسس مست ہے کمپلسری ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہیں اس کے ایک وجہ ہے ایک صحیح حدیث ابن عباس فرماتے ہیں کہ ممت savior START arrives کے دور میں اپنے تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت ابوبغر کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عمر کے پہلے دو سال کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی لیکن اس کے بعد حضرت عمر اس سیٹویشن کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص تین دے دیا تو تین ہو جاتی ہے اس حدیث کے وجہ سے جو اختلاف امت میں ہیں اور کئی علماء میں اختلاف ہے لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پہیں گے کہ ان اللہ عالم لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس تے لے کے دو سو چالیس سر اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر پیسٹھ آیت نمبر ایک سے ساتھ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈیفرنس او اپینین کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کریں ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کیل دیا اور طلاق ہو گیا اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا بولے آپ کو نمک کم جائے معاملہ سر جائیں گا بیٹھ کے بات کرو پھر بھی بات نہ بنے طلاق طلاق فرماتا ہے سورہ نسا میں سو نمبر چار آیت نمبر پیسٹھ میں کہ آپ کی درمان ایک حکم رکھو ایک آر بیٹر ایک آر بیٹر بیوی کی طرف سے ایک آر بیٹر شوہر کے طرف سے ایک آر بیٹر حکم رکھو بیوی کے طرف سے اور شوہر کے طرف سے اور معاملہ کو سلجھا لو پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں جب طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے ٹرائٹریاز ہیں کہ ہے اس کے وقت طلاق مد دو جب آپ غصے میں طلاق مد دو شراب کے حالت میں طلاق مد دو اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو تین ماہا رکنا چاہئے یہ طلاق کے حسن ہیں تو بلکل صحیح طریقہ ہے طلاق دو اور تین ماہا رکو اور تین ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے ہیں الحمدللہ اگر تین ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے تو تین ماہ کے بعد عدد گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے آپ الگ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اقصر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے قرآن شریف میں لکھاوہ سورے بقرہ میں سورہ نمہ دو آیت نمہ دو سب اتیس میں کہ اگر وہ شخص اپنی قرآنی بیوی سے فرسے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت رکیے تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے طلاق کے حسن کے طریقے سے اور تین ماہا ہو گئے عدد گزر گئے چھے مہنے بعد اگر لگاب ہے جو میں نے کہا غلط کیا میں فرسے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے فرسے نکاح کر سکتا ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑے ہی نہیں صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑے ہی نہیں اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی اور فرسے اگر شادی ہوئی فرسے آپ ساتھ میں رہے سکتے فرسے پرابلم ہوا تو فر دلاق دو فر تین ماہ رکھو فرسے اللہ ہو جاؤ فرسے آپ چاہتے ہیں فرسے شادی کر سکتے تین بار جائز ہے تیسرے بار آخری بار ہے اس کے بعد آپ فرسے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو تلاق کے حسن کیا صحیح طریقے سے تلاق دیا الادہ ہو گئے پھر نکا ہو گیا پھر الادہ ہو گیا پھر نکا ہوا پھر الادہ ہو گیا میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنائی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا پھر سے شادی کی پھر سے بچھڑ گیا پھر سے نکا کے پھر بچھڑ گیا پھر شادی کرنا چاہتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں اور کچھ لوگ جو اسلام کو مزاق بنائیں اور کیا کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیئے تین طلاق دے دیئے ہو گئی ابھی کیا حلالہ کرو قرآن کہتا ہے تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ تین بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی تین طلاق ایک ہی ہوتا تھا حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے ہیں تین طلاق تین ہوتی ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پر رجوع کیے اور انہیں اخصوص تھا کہ یہ فتوہ ہونے دیئے اور کئی لوگ کہتے ہیں ان کا فتوہ صحیح تھا اس میں امت کا اختلاف ہے لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہیں کہا تھا کہ ہم اسے کہنے سکتے ہیں وہ غلط ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں مثال ابن تیمیہ شیخ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز دیں رضی اللہ عنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہیں اسی لئے ہمیں بات ماننا چاہے قرآن اور اللہ کے رسول کی اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز دیں صدی اللہ عنہ انہیں رجوع کیا اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ تین طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے تین نہیں ہوتی اس میں امت کا اختلاف اسی لئے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لئے تین بار بولنا ضروری ہے اگر تین بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی نہیں وہ ان کی نادہ نہیں ہیں وہ ان کی جہلت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میڈیا اچھال رہی ہے ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے حسن اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پر طلاق دی جا سکتی ہے کب دی جا سکتی ہے کیسے موقع پر دی جا سکتی ہے دینا چاہیے کہنے تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اقتلاف جو امت میں ہیں وہ نہیں رہیں گا اور میڈیا سے اچھال رہی ہے